مجھے لگتا تھا زندگی میں جتنی عزمائشیں آنی ہیں وہاں چکی حریم انہوں نے ہسی خوشی ساتھ مل کے زندگی گزار ملے مگر اب پہ زندگی مجھے عزمائی تم نے تو حریم کو کراچی کے سچ سے بڑے کارڈیولوجسٹ کو دکھایا ہے کیا کہا اس نے ڈاکٹر نے ساری ریپورٹس دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ حریم کہ دل کا ایک پال روپیدائشی طور پر خراب ہے اس ڈیفیکٹ کو سرجری کے ساتھ ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ حریم کو اپن ہاتھ سرجری کی ضرورت ہے چل سے جانے بطول خالہ میں کیسی ماں ہوں میری بیٹی ایک نقص لے کے پیدا ہوئی اور مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا اپنے آپ کو الزام مد دو تم نے حریم کی پرورش میں کوئی کتا ہی نہیں کی مجھ سے زیادہ اس کا اور کون گواہ ہو سکتا ہے تم نے دن رات مشین کی طرح کام کیا خود کو حلقان کیا تاکہ حریم کو بہتر زندگی بہتر تعلیم اور بہتر خوراک مائیہ کرسکو اگر اب میں کیا کروں بطول خالہ راکٹر نے کہا ہے کہ حریم کا علاج صرف سرجری میں کہاں سے پیسے لاؤں میری کا بیٹی کھنے والی ہے اگر میں نے بطول خالہ یہ چالیس پچاس ہزار روپے کی بات نہیں ہے اس سرجری میں تو لاکھوں لگ جائیں گے جو کچھ پیسے میں نے جمع کیے تھے وہ تو آدھے سے زیادہ کراچی آنے جانے ٹیسٹوں میں لگ گئے کہ کہاں سے لاؤں گی اتنے سارے پیسے پیسوں کا انتظام کہیں سے بھی نہیں ہو رہا فشی میری بچی کی جان خطرین ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کہاں جاؤں کس سے مدد مانگو تم اشر سے کیوں نہیں مل لیتی خیرد اشر؟ ہاں اشر اسے کہو یہاں وہاں چیریٹی کرنے کی بجائے اپنی بیٹی کے علاج کیلئے پیسے دے جو اس کا فرض بنتا ہے تم کیا کیا رہی افشین؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور فرض کر لو میں وہاں چلی بھی جاتی ہوں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ حریم کو اپنی بیٹی مان لے گا؟ میں نے ایک وقت گزارا ہے اس کے ساتھ افشین تب تو میں اسے قابل اعتبار نہیں لگی اور اب جب میں نے ساڑھے چار سال اس کے بغیر گزارے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ میرا اعتبار کرنا شروع کر دے گا اب تم یہ مت کہو کہ تم مرتے دم تک اشر کے پاس نہیں جاؤگی پلیز اسے اپنی ایگو کا مسئلہ مت بناو تمہاری بیٹی ہے حریم اس کے لیے پیسے مانگنے جاؤ کوشش تو کرو تم مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں اس بے رہم ظالم انسان کے در پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں اس سے رہم کی بھیک مانگو تم اس سے رہم کی بھیک نہیں مانگ رہی ہو یہ حریم کا حق ہے اور ایک باپ ہونے کے ناتے اس کا فرض بنتا ہے اگر اشر نے انکار کر بھی دیا تو کل کو تمہیں پشتانا نہیں پڑے گا کہ تم نے اپنی ایگو کو اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز سمجھا موسیقی 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 موسیقی